بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک سو تیس سال پرانہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے اور اس کے اوپر جو یہ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ہر جگہ ہے جہاں شہید کیا گیا تھا وہاں کی مٹی ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دیکھنے میں آئی ہیں وہاں پہ اور بہت پیاری ہے سیدگوست آزم جو ہے وہاں کی ان کے مزار کے کپڑے اور خانہ کعبہ کا غلاف یہ ان کے ہمارے نبی کے دور کا سکہ جو مکہ میں تھا مدان کرولا کی خاک جبل نور کے پتھر مبارک اور اس طرح بہت ساری چیزیں تھی وہاں پہ جو ہم لوگوں نے دیکھی ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی صفائی کا کپڑا ہے ساتھ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر گار سور کا پتھر اور مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک مبارک اور بہت ساری چیزیں تھی جو وہاں پہ دیکھی جبل اہد کا پتھر مبارک وادی جن کے پتھر اور مزار کی کچھ چادرے وغیرہ تھی اور یہ ہے جس کوئے کے پانی سے گسل دیا گیا تھا وہ ماشاءاللہ سے بہت پور سکون منظر تھا اور بہت پیارا تھا حجر اسود کی صفائی والا کپڑا ماشاءاللہ سے اور گمبت خزرہ کی مرمت کرنے والے شخص اور خاک شفاہ اور یہ جو تھوڑا سا پہلے تھا یہ کھانا کعبہ کے اندر جس برش سے صفائی کی جاتی ہے اس کے تنکے تھے اور بکری کی خال پہ لکھا جانے والا قرآن پاک کا ایک نسخہ تھا یہ یہاں پہ موجود جو بہت پیارا تھا یہ جو پتھر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ کی کبر نور کا پتھر ہے جو تعمیر نو کے وقت جدا ہوا تھا سبحان اللہ بھی کہتے رہی ہے ساتھ ساتھ سفر مروہ کا پتھر ماشاءاللہ سے پتھر مبارک جو ہے حضرت بلال حفشی رضی اللہ کا ہے یہاں پہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ رہا کے بزار کے چادر اور ایک سو پچاس سال کا جو سال ایک سو پچاس لوگ جو ایک سال مدفن کے گئے تھے یہ وہاں کے ان کے مزار کی کبر ہے کا جو ہے وہ چادر تھی یہ بھی نسخہ ایک وہاں پر اس کی تصویر رکھی گئی تھی غلاف مبارک غلاف کعبہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار کی چادر ہے اور سلطنت اسمانیہ کے دور کا جو خانہ کعبہ کا غلاف تھا وہ یہ اس طرح تھا ماشاء اللہ سے اخلاف کعبہ وہاں پہ علیدہ علیدہ طرح سے پڑے ہوئے تھے یہ شیشوں کی وجہ سے ایفیکٹ سائٹنا نہیں پڑھ رہا تھا ان کے اوپر جس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کلمات ہیں اس طرح کے بلیک پہ بھی لکھے ہوئے تھے اور حرم شریف کی چھتری مبارک کا کپڑا اور یہ ان کے سکھے جو وہاں کے دور کے تھے اور ان کے اوپر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا نقش کیا ہوا تھا رہی جالیوں اس والا کپڑا اور مارشاللہ سے یہاں پہ موئی مبارک کا جو ہے وہ ایک جھلک سی یہاں پہ اور بالکل زوم کر کے نظر آ رہے تھے امام شافی رضی اللہ عنہ اور یہاں پہ واقعی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں مارشاللہ سے بہت پوش سکون منظر تھا اور بہت پیارے تھے سب حضرت امام ابو خریم فیر یہاں پہ رضی اللہ عنہ ان کے نام بھی اوپر ساتھ ساتھ ہیں مارشاللہ سے بہت پیاری طرح سے رکھے ہوئے تھے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ حضرت امام اسکری رضی اللہ عنہ کچھ کے بعد موئی مبارک جو تھے وہاں پہ بالکل باریک ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے اور کچھ کو کیمرے میں نظر نہیں آ رہے تھے اور کچھ کو میں زوم کر کے لے آئی تھی اور ماشاءاللہ سبحان اللہ آگے ایک اور شیئر کرنے جا رہی ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نالین پاک مبارک ہے یہ روشنی بہت پڑھ رہی تھی جس کے اسے کیپچر نہیں ہو پا رہا تھا یہ اور حضرت امام جعفر صدیق رضی اللہ عنہ کا موئی مبارک حضرت اباس علمدار رضی اللہ عنہ کا موئی مبارک حضرت امام سین الابدین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے موئی مبارک اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موہ مبارک ماشاءاللہ سے بہت بر سکون منظر تھا وہاں پہ اور آنکھیں نم تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موہ مبارک ماشاءاللہ سے وہاں پہ سب کی ظلف مبارک تھی اور وہاں پہ مجھے حضرت علی کے بھی میں نے دیکھے سب کے دیکھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ اپنے ہاتھ میں لاتے سے پکڑتے تھے اور یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور بہت ہی پیارے تھے فاسٹ پوروڈ یہ آگے کیا ہوا اس ویسے نہیں سمجھ جائے ہوگا لیکن بہت پیارے تھے اور ظلف مبارک کی ایک جھلک جو کہ مجھے بہت پیاری لگی تھی لائٹس پڑھ رہی تھی ادھر بھی بہت ساری لائٹس تھی اور اس سے سہی کیپچر نہیں ہو سکی یہاں اینڈ دکھا رہا سکتا ہے اور یہ نالائن پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہاں پہ تھا ظلف مبارک کے بلکل ساتھ پڑا اور یہ ناخن جو ہے بلکل باریک تھا اور یہ ناخن مبارک کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے کچھ کے نام میں کنفیون بھی ہے کہ میں لوں اور غلط ہو جائے اس سے جو جو مجھے بھی صحیح آ رہا ہے اور یہ ریش مبارک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں نے جو ہے وہ سات باکسز کے ساتھ لیا ہوا ہے اور یہ وہ پیالہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں تھا اور یہ چمچ ہے حضرت عبیبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماشاءاللہ سے وہاں بہت بیارا سمان تھا اور جس پر اپنا سر رکھا تھا اپنے سرحانہ مبارک جو انہوں نے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا یہ وہ پتھر ہے اور یہ جہیز کے لیے جو حضرت عبیبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا چار کلو وزن ماف نے تولنے والا پیمانہ جو ہے حضرت بیبی فاطمہ کو دیا گیا تھا اور یہ قرآن پاک کا ایک قدیم اس کا مطلب وہاں پہ ہر ایک چیز جو اخواب تھا وہ تھیر دیکھا ہے وہ خود اور یہ مسینہ مبارک ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ پیالہ ہے ان کا مجھے نام یہ ہمارے حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نالینڈ پاک ہے ماشاءاللہ سے سبحان اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم و مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم و مبارک سبحان اللہ حضرت جنید دادی حضرت داتا گنج برش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ غریب نواز اور ان سب کے مبارک وہاں پہ ترتیب سے رکھے گئے تھے اور بہت پیارے تھے ماشاءاللہ سے ان باکسز کے پیچھے ان کی ہسٹری لکھے گئی تھی اور یہ تلوار مبارک ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماشاءاللہ سے اور یہ سلطنیتو اسمغانیہ کے دور کا قدیم غلاف کعبہ اور یہ وہ چابی مبارک جس میں خانہ کعبہ کی چابی مبارک رکھی جاتی ہے اس کا کپڑا ہے یہ اور یہ زلط مبارک ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور یہ چمچ مبارک ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کا سعادت نصیب ہوئی ہے دیکھنے کی ورنہ کہاں دیکھ پاتے ہیں اس طرح کی چیزیں اور یہ حضرت سعید فاطمہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال کی دوئی یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک اور ان کے زلط مبارک ہے یہاں پہ ہمارے سارے امبیاء کرام غوث پاک ہم سب کے اور ان کے ہے جنگی دوست جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے زلط مبارک ہے یہاں پہ ان کے ناموں کے ساتھ ہیں حضرت غیس اور بہت سارے نام تھے جن کا میں نے رہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ چاروں ہمارے جو خلیفہ تھے ان کے ماشاء اللہ سے حضرت امیاء فاروق حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان گری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلط مبارک بھی تھی اس میں اور یہ نام لکھے گئے تھے اور حضرت غیس آزم کے مزار کی چادر مبارک اور مجھے بہت پیاری ماشاء اللہ سے لگی تھی اور بہت زیادہ پیاری ہے یہ کیمرہ میرا کیپچر نہیں کر پایا اس کو اتنا پیارا طریقے سے لگی نہیں تھی بہت پیاری اور مشغیضہ مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہاں پر نوڈ سی تھی ایک اور اس کو میں پروپر لی کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی بٹ روشنی ہونے کی وجہ سے وہ صحیح ہو نہیں پا رہا تھا جبل رحمت وادی روما کا پتھر مبارک مجھے ان کی بریف اسرے بھی نہیں پتا لیکن پھر بھی بہت سکون ملا تھا یہ جو وہ خجور کا پتھر ہے اس کو میں نے بہت امزاب کیا تھا اجوا خجور کا کیونکہ موجزاتی خجور کہا جاتا ہے اسے بیج کے بغیر جو ہوتی ہے تو اس کا جو پتھر تھا وہاں کا یہ وہ تھا اور میں اس کو بہت لوہر سے کر رہی تھی دیکھ رہی تھی ویڈیو کو لائک کمپنٹ ضرور کر دیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور یہ ساری جو مزار کی چادر مبارک ہیں یہ وہ تھی حضرت بی بی مریم اور حضرت اللہ عنہ کا پھول اسے بھوٹی مریم بھی کہا جاتا ہے میں نے اس کے بارے میں سنا تھا لیکن دیکھا آج حضرت سلمان پارسی کے مزار کی چادر مبارک تھی یہ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمپنٹ ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا وی امان اللہ اور جتری بھی اس میں تھی وہ سارا ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوگا اور اس کو اپنی خاکش شفا جو ہے اور مجھے بہت پرتکون تھا میں نے دو دفعہ دیکھا ون ٹائنگ جب میں ویڈیو بنا رہی تھی اور جانت اور ریاض کے پتھر کا رنگ جو تھا اور یہ گران کریم کا نسخہ تھا آخر میں اور اور اس کے بعد سب سے اینڈ پر جو نظر پڑی وہ تھی غلاف کعبہ کے ایک ٹکڑے پر ایک پیس پر جو وہاں سے لائیا گیا تھا یہاں پہ ایک فیمیل تھی تو میں نہیں چاہی تھی کہ ان کو کیپسکر کرو پرائیویسی ہر کسی کی ہوتی ہے اور یہ غلاف کعبہ کا ایک پیس جو وہاں پہ تھا ماشاءاللہ سے بہت پیارا تھا اس کو دیکھا آبے زمزم تھے وہاں